اسلام علیکم ناظرین پولیس فائل کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں اس پی موسا آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اپیسوڈ پر آج کی پولیس فائل میں شامل ہے کون ہلاتا ہے ڈاکوؤں کی ڈوری کیسے ہو جاتے ہیں درخت چوری چھانگا مانگا سے آئی کرائم کی انوکھی کہانی اپنے دکھ بتانے آیا آپ بیٹی سنانے آیا میری کہانی میں پریک کے بعد دیکھئے پولیس فائل ٹیم کی تشویش کون سے مقدمے ہیں زیر تفتیش پولیس فائل میں آج تک کئی طرح کے کیسز شامل کیے گئے مگر آج ہم شامل کریں گے اپنی نویت کا ایک انوکھا کیس ایک ایسا جرم جو آنے والی نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے کون ہے اس جرم میں ملوث اور کہاں درج ہوئے یہ کیسز یہی ہے ہماری آج کی پولیس فائل موسیقی موسیقی پنجاب کا زلا قصور جس کا رقبہ تقریباً تین ہزار نو سو پچانوے سکوائر کلومیٹر ہے چار تحصیلوں قصور چونیاں پتوکی اور کوٹ رادہ کشن پر مشتمل ہے تحصیل چونیاں میں واقع ہے اٹھارہ سو چھاسی میں انگریز راج کے دوران ایشیا کا سب سے بڑا ہاتھ سے لگایا جانے والا جنگل چھانگا مانگا چھانگا مانگا کے جنگلات لگانے کی بنیادی وجہ تھی اس دور میں چلنے والے سٹیم انجن جن کے اندھن کے لیے لکڑی کی ضرورت ہوتی تھی انگریز کے دور میں تیدیوں کے ہاتھوں لگائے جانے والے اسی جنگل چھانگا مانگا سے سالوں تک پورے خطے کی ریلوے کو لکڑی سپلائی کی جاتی رہی اس طرح ریل نے نہ صرف اس خطے کی تاریخ بدل ڈالی بلکہ برے صغیر پاک و ہند میں معاشی انقلاب کا راستہ بھی کھل گیا لاہور سے تقریباً ستر کلومیٹر کی دوری پر واقع اس جنگل سے اس دور میں نہ صرف لکڑی کی ضرورت پوری کی جاتی تھی بلکہ اس کا شمار ایک خوبصورت اور پر امن تفریحی مقام میں بھی ہوتا تھا جہاں خاندان کے خاندان امدے چلے آتے تھے اس کی پہچان، شیشم، شہتود، ٹالی، کیکر کے قداور درخ اور انواع اقسام کے پودے ہی نہیں بلکہ اس میں رہنے والے مختلف جانور بھی تھے چھانگا مانگا کے جنگل میں پودے لگانے کے بعد یہاں باقاعدہ نہر بھی بنائی گئی اور کونیں بھی نکالے گئے تاکہ اس پانی سے اسے سہراب کیا جا سکے اسی جنگل سے کاتی جانے والی لکڑی کو سٹور کرنے اور شیڈ کالونی میں لانے کے لیے اسی دور میں تقریباً ستائیس کلومیٹر طویل ریلوے لائن بھی بچھائی گئی تھی پاکستان بننے کے بعد یہاں کے پرسکون ماحول اور خوبصورت مناظر کے درمیان کئی فلموں کی شوٹنگ ہوا کرتی تھی جس سے نہ صرف فارس ڈپارٹمنٹ کو ہزاروں روپے ریوینیو حاصل ہوتا تھا بلکہ ارد گرد کی آبادی کے کئی لوگوں کے گھر بھی اسی فلم کی پروڈکشن کے پیسوں سے چلتے تھے اس جنگل میں موجود شہتود کے درختوں کے پتوں میں آس پاس کے لوگ ریشم کے کیڑے پالتے اور کاریگر علاقے میں موجود بھٹیوں کے ذریعے ریشم بناتے جو دیگر ممالک میں برامت کیا جاتا چھانگا مانگا کا پاکستانی ریشم اپنی نفاست اور چمک کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور تھا یہاں ریشم بنانے کے دھیروں کارخانے بھی تھے اور لا تعداد کاریگر بھی اسی علاقے کا ایک کاریگر ماضی کے ان دنوں کو یاد کرتے ہوئے کہتا ہے مجھتاق انساری کے شاگر تو اب بھی وہی ہیں مگر نہ رہے ریشم کے کیڑے اور نہ وہ شہتود کے درم جن کے پتوں میں رہ کر وہ ریشم پیدا کرتے تھے مگر نہ رہے 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 یہاں صرف یہ ہی نہیں اب یہ جنگل بن چکا ہے ڈاکووں لٹیروں اور چوروں کا مسکن جہاں ہوتے ہیں ہر طرح کے جرائم بینا کسی روک ٹوک کے اس کا ثبوت ہے حال ہی میں اسی جنگل سے ملنے والی ایک خاتون کی لاش جسے تشدد اور ریپ کے بعد قتل کر کے یہاں پھینک دیا گیا تھا رضیہ کے نام سے شناخت ہونے والی اس لڑکی کا تعلق لاہور سے تھا اور اسی تفریحی مقام پر موجود ہوتل موٹل میں یہ اپنے کسی دوست کے ساتھ ہستی کھیلتی آئی تھی مگر زندہ واپس نہ جا سکی چھانگا مانگا جنگل چوری کیس میں آگے کیا ہوا یہ ہم آپ کو بتائیں گے مگر ایک بریک کے بعد بریک کے بعد دیکھئے کون ہلاتا ہے ڈاکووں کی ڈوری کیسے ہو جاتے ہیں درخت چوری چھانگا مانگا سے آئی کرائم کی انوکھی کہانی چھانگا مانگا جنگل چوری کیس میں آگے کیا ہوا آئیے دیکھتے ہیں یہاں چھانگا مانگا تھانا بھی موجود ہے اور پولیس بھی مگر اس کے باوجود یہاں سے گزرنے والوں سے لوٹ مار روزمرہ کا معمول بن چکی ہے یہاں کی قیمتی لکڑی اور درختوں کو مال مفت سمجھ کر کاتنا اور مارکیٹ میں بیج کر حکومت کو عربوں روپے سالانہ کا نقصان پہچانا فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے عملے اور افسران کی ملی بھگت کا مو بولتا ثبوت ہے اب اس وقت یہ صورتحال ہے کہ یہ بلکل چھٹی المدان کی صورت ایک پیش کر رہا ہے کیونکہ یہ جتنا مافیا ہے میں تو یقین جانے ہیں ان کو ایک مافیا کروں گا کتنے یہ گردو روح میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ مافیا کی طرح جنگل کو کھا رہے ہیں اور کارٹ کٹ کے قومی اساسے سے ہمیں محروم کر رہے ہیں ہم اپنی آنے والی نظروں کو کیا بتائیں گے کہ ہم نے رکڑی ساری کارٹ کے جنگل کھا گئے ہیں سلاکھوں کے پیچھے یہ کون ہے اس نے کیا قصور کیا ہے یہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک اہلکار ہے اس پر الزام ہے کہ چھانگا مانگا کے جنگل سے چوری کی غرص سے درخت کٹوانے میں یہ بھی ملوث ہے مگر یہ شخص تو کچھ اور ہی کہتا ہے دا ہزار پیاں منتلی اگر میں دے دینا کہ میں نے کوئی پوچھنے نہیں پاؤنے میں سارا جنگل بڑھا ہے چھانگا مانگا جنگل میں اس وقت تین سو افراد لیبر کے طور پر کام کر رہے ہیں جن کی روزانہ اجرت افسران کی جیبوں میں جاتی ہے جبکہ لیبر کا کام کرنے والوں کو ایک دن میں سائیکل پر تین سے چار پھیرے لگانے کی اجازت دی جاتی ہے اس طرح ایک پھیرے میں لے جائے جانے والی لکڑی کا وزن آٹھ سے دس من ہوتا ہے جسے بیچ کر وہ اپنی دہاری پوری کرتے ہیں سارے کے سارے اس چیز میں ملوث ہیں اس چیز کا ثبوت آپ ان لوگوں کے گھروں سے دیکھیں ان کا رہنس ہے ان دیکھیں ایک جو درجہ چہارم کا ملازم ہے اس کے گھر میں جا کے دیکھیں کہ اس کی رہنس ہے نگر دیکھے کار کے ہے جو آفیسرز ہیں ان کی دعا بات ہی چھوٹے ہیں آفیسرز کا درہنس ہے نیسے جیسے بادشاہ رہ رہے ہیں حال ہی میں ڈی ایف او ملک سلیم نے کنزرویٹیو اور چیف کنزرویٹیو ملک محبوب الرحمن کو جنگل کی حالت کے بارے ایک رپورٹ بھیجوائی ہے جس کے مطابق لکڑی چوری کی وجہ سے ایکڑ رکبہ اجڑ چکا ہے وہاں اب شیشم ٹالی کیکر اور اسی نو کے برائے نام درخت رہ گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ رکبہ چٹیل میدان کا منظر پیش کرتا ہے تو وہاں سے کچھ بھی نہیں رہ گیا جنگل سے بیل کو لینے بھڑ بھڑ کے چٹے دیں بھڑی جانتے ہیں کوئی پچھو نہ لانی کوئی تسسا نہ لانی شیشم جڑا ہے ایڈگینڈگینڈگینڈگین آزم گارڈ سبدا کرتے ہیں ساتورہ چور بھڑ کے لائے جانے ہیں چال بھی انہوں نے کوشتہ داتا ہے کوئی نہیں یہاں ہر بلوک میں نگرانی کے لیے چوکیاں بھی قائم ہیں مگر فورسٹ گارڈ لکڑی چوروں سے بھاؤتاؤ کرنے کے بعد وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں جب اسی بلوک نمبر ایک سے لکڑی چوری کرنے والے علاقے کے رہائشی سے پوچھا گیا تو اس کا کہنا تھا یہ گارڈ اور بلوک افسر یہ ہم سے منتری لیتے ہیں کتنی منتری لیتے ہیں یہ مہینے کے پندرہ دار چودہ دار ایک سائیکل کی یوں ایک سائیکل پر ایک آدمی دن میں جتنی چاہے لکڑی سرکاری سرپرستی میں کاٹ کر جلانے اور بیچنے کے لیے چھانگا مانگا کے جنگل سے لے جاتا ہے اسی جنگل سے گزرتی ہوئی یہ نہر جس کے کناروں پر کبھی درختوں کی طویل خطاریں ہوتی تھی اب فورسٹ ڈپارٹمنٹ کے عملے اور افسران کی نا اہلی پر نوحہ کناہ ہے دو ہزار نو میں وزیراعلا پنجاب میاں شباز شریف نے ایک پانچ رکنی کمیٹی تشکیل دی جس نے فورسٹ ایکٹ انیس سو ستائیس میں ترامیم کے بعد اکیس اکتوبر دو ہزار دس کو پنجاب اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش کر دیا جسے فورسٹ ایکٹ دو ہزار دس کے نام سے بھاری اکثریت کے ساتھ منظور کر لیا گیا یہ ہے پنجاب اسمبلی کی جانب سے منظور ہونے والا فورسٹ ایکٹ دو ہزار دس یہ تصویر ہے سپیکر پنجاب اسمبلی کو اسی دوران دی گئی بریفنگ کی جس میں دعوے بھی کیے گئے اور وعدے بھی مگر عملی طور پر کچھ نہ کیا گیا اس کے آرٹیکل کیو ون ٹوینٹی سکس کے تحت لکڑی کاٹنے والے آرے جنگل کی حدود سے پانچ کلو میٹر دوری تک نہیں لگائے جائیں گے مگر آلہ افسران کی بلی بھگت سے آج بھی پانچ سو ستاسی آرے وہی موجود ہیں جہاں پہلے لگے ہوئے تھے یہ کوئی تقریباً نوے سال بعد ایک فورسٹ ٹیک ٹیمنڈ ہوا ہے چھانگا مانگا یہ اس طرح کے بڑے جنگلوں کی ہمارے آرے ہیں اور یہ شک اب اس میں آگئی ہے کہ یہ آرے پانچ میل دور کر دیا جائیں گے ریموو کر دیا جائے گا اور جیسے آپ خود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ درخت ایک اکلی فضاء میں ہوتا ہے اور اس کی آج قیمت اگر ایک سیشم کا پرانا درخت لیں تو وہ ہزارہ روپے دنگی ہے چھانگا مانگا کی زبو حالی کی خبریں نہ صرف اخبارات میں چھپ چکی ہیں بلکہ علاقے کے مکین بھی انتظامیاں سے متعدد بار اس کی شکایت کر چکے ہیں اور تو اور ریٹائرڈ فورسٹ آفیسر صوفی صادق بھی عالی حکام کو کئی درخواستیں ارسال کر چکا ہے کیونکہ اس نے اپنے ہاتھوں سے کئی سالوں تک اس جنگل کی آبیاری کی ہے پنجاب اسمبلی کی جانب سے منظور کیے گئے فورسٹ ایک دو ہزار دس میں لکڑی چوری کا جرمانہ بڑھا کر نہ صرف دس لاکھ روپے کر دیا گیا بلکہ لکڑی ضبط کرنے کا قانون بھی پاس ہوا مگر اس کی مناسب تشہیر ہی نہ کی گئی چھانگا مانگا جنگل چوری کیس میں آگے کیا ہوا یہ ہم آپ کو بتائیں گے مگر ایک بریک کے بعد بریک کے بعد دیکھئے کون ہلاتا ہے ڈاکووں کی دوری کیسے ہو جاتے ہیں درخت چوری چھانگا مانگا سے آئی کرائم کی انوکھی کہانی چھانگا مانگا جنگل چوری کیس میں آگے کیا ہوا آئیے دیکھتے ہیں سابق فورس سیکریٹری پنجاب بابر بھروانہ بھی اس کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں شیشم کا یہ بہت بڑا ایک ذخیرہ ہے وہ کہ فورس کا یہ کلیم رہتا ہے کہ ہمیں درخت کمرشل پرپسز کے لیے ریکلیش کرنے پڑتے ہیں اور ہم نئے لگاتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ ٹیمبر مافیا کی وجہ سے ہمارے لوگوں کی اپنی کچھ نائلی کی وجہ سے یہ ملک کا ساسا ہم سے چھنتا چلا جا رہا ہے جس میں اور جتنا بجائے اس کے کہ ہم آنے والی صدیوں میں اپنی آنے والی نسلوں کو زیادہ سے زیادہ انوائرمنٹ پر فینڈی مال دیں یہ تو نہ کہہ رہے نا کہ ہم ان کے یہ جو کچھ ہم نے اپنی وراثت میں لیا ہے وہ بھی چھین لیں بارہ ہزار پانچ سو دس اکر رقبے پر پھیلے ہوئے ایشیا کے سب سے بڑے مسنوعی جنگل چھانگا مانگا کے ریکارڈ کے مطابق جن کھیتوں میں لاکھوں درخت لگائے جانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے وہاں صرف چند سو ہی لگائے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ درختوں سے بھرا یہ علاقہ اب اجڑتا اور جرائم پیشہ افراد کا مسکن بنتا جا رہا ہے جس کی پرواہ شاید کسی کو نہیں تھانا چھانگا مانگا میں لکڑی چوری کی ایف آئی آر تو درج کرائی جاتی ہیں مگر ملزمان کے پکڑے جانے پر فورسٹ عملہ لاکھوں روپے مالیت کی لکڑی کا جرمانہ صرف ہزاروں میں وصول کرنے کے بعد بقیہ پیسوں سے اپنی جیبیں بھر کر تمبر مافیا کے لوگوں کو رہا کروا دیتے ہیں فورسٹ ڈپارٹمنٹ کے مختلف اوقات میں چھانگا مانگا کے جنگل سے وابستہ رہنے والوں میں سے یہ کچھ افسران ہیں جن سے آنے والی نسلیں سوال کریں گی چھانگا مانگا کے اس عظیم ورثے کی بربادی کے بارے میں مگر شاید اس وقت ان سب کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا ہم کیا کہہ سکتے ہیں جی ہم تو صرف اس کو دیکھ کر دوکھی ہوتا ہے اور تو کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ تک سارا کام دگھرا ہوا ہے اس کو کون سمالے گا اس سے پہلے ایک آدمی بیان دے چکا ہے کہ اس کا لوٹر تو صرف ہائی کورٹی لے چیف جسٹسی لے سپریئے کورٹی لے بات یہی ختم نہیں ہوتی یہاں چلنے والی ٹرام جو آنے والے مہمانوں کے لیے باعثے کشش ہوتی تھی انہی افسران کی بھینٹ چڑھ کر اپنی عمر پوری کر چکی ہے نہ رہے ان کے انجن اور نہ رہی قابل استعمال ان کی پٹرییاں یہ سڑک جاتی ہے ریسٹ ہاؤس کی جانب اب اس میں فیملیاں نہیں آتی بلکہ زمانے کی نظروں سے چھپنے اور موج مستی کے لیے جوڑے آتے ہیں ملاحظہ کیجئے ستر کی دہائی میں بننے والی ایک فلم کا گانا جو چھانگا مانگا کے جنگل میں ریکارڈ کیا گیا اس وقت وہاں درختوں کی کیا تعداد تھی اور اب کیا حالت ہے یہ ہے چھانگا مانگا کے جنگلات میں تیونات پنجاب فورس ڈپارٹمنٹ کے افسران اور اہل کاروں کی نا اہلی کی داستان یہ آفیس ہے سیری کلچر کا جہاں دن دہارے کوئی عملہ یا افسر موجود نہیں کیونکہ وہ اپنا پیڈ بھرتے ہیں صرف مفت کی تنخواہوں سے ان دروازوں پر لگے تالے جس کا مو بولتا ثبوت ہے فورسٹ عملے کی بے حصی کے بارے میں چھانگا مانگا تھانے کے ایس ایچو کہتے ہیں اب تو لکڑی نہیں رہی تو جنگل کو جیتے میں کے لیے تو ان کو خود جونا وہ پین لینی چاہیے محکمہ جمعالات کو ان کے جو ملاغمان ملاغمان ان کو یہ اپنی پراپر گشت کریں پراپر اس کو تھائم دیں اور اگر کوئی اس میں بطنیت آدمی ہے تو اس کو اس کی چھتی دروا اس کو نکال دیں جو اس لکڑی چوری میں جو ملاغس ہیں ان کو بالکل محکمہ میں نہیں رہنا چاہیے یہ اپنا سنسیر ہو کے کام کریں ہم بھی ان کا ساتھ دیں پراپر یہ گشت کریں ہم بھی پراپر گشت کریں گندل بچ سکتا ہے لگتا ہے تھانا چھانگا مانگا کے اس پولیس افسر کو یہاں موجود ہوتل اور ریسٹ ہاؤسز کے معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اسی لیے یہ بن چکے ہیں آنے والے جن کا آتا نہیں ہے سامنے نام فورسٹ افسران کے مطابق سات سو اکڑ رقبے میں سے صرف آٹ سو اسی درخت کاتے گئے جبکہ اس رقبے میں چار لاکھ سے زائد درخت ہونے چاہیئے تھے کیونکہ ایک اکڑ رقبے میں سات سو چھبیس پودے لگائے جاتے ہیں مگر وہاں کے اکثر بلوک میں اب دھول اڑتی نظر آتی ہے اس پی موسیٰ وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کرتا ہے کہ چھانگا مانگا جنگل کو برباد کرنے والوں سے نہ صرف پاک کیا جائے بلکہ قرار واقعی سزا کے لیے ان پر مقدمات بھی چلائے جائیں چاہے وہ کتنے ہی باعثر کیوں نہ ہو کیونکہ یہ جنگل ہمارا عظیم قومی ورسہ ہے بھئی یار یہ کیا کر دیا تم نے پریک کے بعد دیکھئے اپنے دکھ بتانے آیا آب بیتی سنانے آیا میری کہانی میں پیس پیرے لیے کچھ کر یار انسان جب اپنی آیاشی کے لیے دوسروں کی بربادی پر تل جائے تو تباہی اس کا مقدر بن جاتی ہے ایسا ہی کیا ارشد نے بھی اور اب اس کے ہاتھ پچتاوے کے سوا کچھ نہیں باپ نے کافی دولت کمائی تھی میری صرف ایک ہی بہن تھی ابا کے مرنے کے بعد سب کچھ میرے ہاتھ آیا تھا اور میں بھی بری راہوں کا مسافر ہو گئے ہوں مرنے 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 موسیقی 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 ایک دو دن گھر سے باہر متنکلنا تو سبان دے گیا آپ کیسے میں ایک لڑکی سے ملنے اس کے گھر گیا تھا جب اس کے باپ نے موقع پر مجھے پکڑ لیا میں نے اپنا بچانے کے لیے اس پر فائر کیا گولی اسے لگی میں سمجھا کہ وہ مر گیا ہے لیکن وہ بچ گیا تھا اچمل نے بڑی سمجھ داری سے اس معاملے کو حل کر لیا یار تھنکس تھنکس یار اگر آج اگر آج دونہ ہوتا تو میں بڑی مشکل میں ہوتا یار یار ہو تو تیرے جیسا ہو یار تیرے جیسا ہو یار کبھی کبھی میں اپنی یاری کو دیکھ کر سوچتا ہوں کیوں نہ اس یاری کو رشتہ داری میں بدر دو کیا بات کر رہا ہے یار دیکھ ایک تو ہے جو میرا اتنا خیال رکھتا ہے میرے لیے اتنا کچھ کرتا ہے اور ایک زہی ہے جو ہر وقت ہر وقت میری ماں کو میرے غلاف کرتا ہے لیکن میں اس یاری کو استعداری میں بدل کے رہوں گا بدل کے رہوں گا میں جیسا تیری خوشی یار میں کیا کہتا ہوں جیسے دو چائے اس خوشی میں اس میں اور ڈال یار اور ڈال اس میں میں نے اجمل کو جو زبان دی تھی اس کا پتہ جیسے تیسے کر کے میرے گھر والوں کو چل گیا گھر میں ایک توفان کھڑ ہو گیا میری ماں میری بہن میرے خلاف ہو گئے میرا گھر میں رہنا مشکل ہو گیا تھا تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں تمہاری بہن کی شادی ایک عوارہ انسان کے ساتھ کرنی اس زہیر سے تو اچھا ہے وہ کماز کم مشکلی وقت میں میرے کام تو ہاتا ہے میں کوئی تمہاری ذاتی چاہداد نہیں کہ تم جس کے ہاتھ چاہو مجھے بیچ لوگے بڑی زبان چلتی ہے تیری آج میں تیری زبان کھڑی دوں گا مہاں مہاں پھڑڈان اس کو ہاتھ لگایا مہاں چھوڑ دے مجھے مہاں چھوڑ دے مجھے میں کیا تو مہاں چھوڑ دے مجھے مہاں چھوڑ دے مجھے میں نے گھر پر تالہ لگا دیا اور تین روز تک گھر نہیں گیا مجھے نہیں پتا کہ ماں بیٹی کا کیا بنا ہوگا تیسرے روز زہیر ڈھونتا ہوا میرے پیچھے آ گئے زہیر گھر گیا تھا لیکن گھر پر تعلیٰ دیکھ کر وہ وہاں آ گیا وہ دونوں کا پتہ پوچھنے لگا تو تو میں میں زیادہ ہو گئی تھی اجمن نے بیچ بچاؤ کر کے بات کو رفا دفا کر دیا اس نے کہا کہ اگر اس کو معلوم ہو گیا کہ وہ کہاں ہے تو وہ یہ شادی نہیں ہونے دے گا اس نے اسے بھی سمجھا بجھا کر فارغ کر دیا لیکن وہ اتنی آسانی سے ماننے والا نہیں تھا وہ میرے گھر میں دیوار بھلانگ کر گھس گیا اسی دن میں بھی گھر گیا کہ پتہ کروں کہ دونوں کا کیا بنا زہیر ان کو گھر سے بھگا کر لے جا رہا تھا اگر ایسا ہو جاتا تو میری بڑی بدنامی ہوتی اور اگر زہیر باہر چلا جاتا تو وہ پولیس کو لے آتا اس کی اس حرکت سے تہش میں آ کر میں نے فارنگ کر دی تینوں موقع پر ہی مر گئے اس واقعے کے بعد میں وہاں سے فرار ہو گیا جب پکڑا گیا تو اطرافے جرم کر دیا میری غلط زندگی مجھے اس ڈگر پر لے گائی تھی کہ میں نے اپنے یاد ہو اپنی ماں بہن اور گزن کا قتل کر دیا تھا اب میں زندگی میں پشتانے کی سوا کچھ نہیں کر سکتا میرا فیصلہ عدالت کرے گی لیکن ماں کو مارنے کی سزا خدا کی عدالت میں کیا ہوگی جب سوچتا ہوں تو رونٹے کھڑے ہو جاتے رونٹے کھڑے رونٹے کھڑے انسان جب برائے کی راہ کا مسافر بن جائے تو اپنے اور پرائے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے اجمل جس کو اس نے اپنا دوست سمجھا تھا وہ اس کی مدد تک کو نہیں آیا اگر آپ کے آس پاس بھی کوئی ایسا ہی واقعہ ہو رہا ہے یا آپ خود کردار ہیں کسی ایسی کہانی پر تو خاموش مت رہیے بولیے اپنی کہانی سنائیں اس پی موسیٰ کو بتائیں ہمیں اس ایم ایس کریں پی ایف لکھ کر سپیس دیں اپنا پیغام لکھیں اور 3031 پر ہمیں پھیج دیں یا ہمیں ایمیل کریں ہمارا ایڈرس ہے policefile at dunyanews.tv یا ہمیں خط لکھیں ہمارا پتا ہے پروگرام policefile پی او باکس نمبر 500 لاہور پولیس فائل ٹیم کی تشویش کون سے مقدمے ہیں زیر تفتیش پروگرام میں نیا سلسلہ پولیس آخروں سے انصاف کب ملے گا منڈی باہدین کے تصور عباس کی بہن رضیہ بی بی کے ساتھ گینگ ریپ ہوا اور تصور عباس یہی کیس لے کر تھانے پہنچا اس نے سچو تھانہ ملک وال تنویر نت کو سارا کیس بتایا مگر اس ایچو نے اسے تھانے سے دھکے دے کر نکال دیا اس ایچو تنویر نت نے یہ سب کچھ دو ایسے ملزمان کے اشارے پر کیا تھا جنہوں نے ایک سال پہلے اپنی بہن کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا تھا تصور عباس ایفے کا طالب علم اور ایک حساس بچہ تھا وہ گھر کے آنگن میں لگے درخ سے لٹک کر خود کشی کر لی مظلوم رضیہ لے گئی اپنے بھائی کا کیس دوبارہ ایسے چو تھانا ملک وال تنویر نت کے پاس مگر اس کی شنوائی نہیں ہوئی وہ انصاف کے لیے ماری ماری پھرتی رہی اس نے چیف جسٹس سے بھی اپیل کی کہ اس کو انصاف دیا جائے مگر ڈی پی او دار علی خٹک نے کہا کہ سب اچھا ہے ایسے چو تنویر نت کو تصور ابباز خودکشی کیس میں بچانے کے لیے فوری طور پر دوسرے تھانے میں تائینات کر دیا گیا تھا اور جانے سے پہلے اس نے ان دونوں ملزمان کو رہا گینگ ریپ کا شکار بنی دوسری طرف بھائی نے خودکشی کی کیا رزیہ بی بی کو انصاف ملے گا یا اس کی زندگی ایسے ہی گزر جائے گی اور اس کی محنت رنگ نہیں لائے گی رزیہ بی بی کو انصاف کا تقاضہ کرتے کوٹ کچہری اور تھانے کے چکر لگاتے بیٹھ آخر اس مظلوم کو انصاف کب ملے گا اس کا کیس ہے ابھی تک زیر تفتیش ایس پی موسیٰ ڈی پی او منڈی بہاودین سے اپیل کرتا ہے کہ اس کے کیس کا اثر نو جائزہ لیں تاکہ مظلوم کو انصاف مل سکے اگر آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہے کوئی نا انصافی یا آپ گواہ ہیں کسی جرم کے تو خاموش مت رہیے بولیے اپنی کہانی سنائیں ایس پی موسیٰ کو بتائیں کیونکہ ہم بنیں گے آپ کی آواز ہمیں ایس ایم ایس کریں پی ایف لکھ کر سپیس دیں اپنا پیغام لکھیں اور 3031 پر ہمیں بھیج دیں یا ہمیں ایمیل کریں ہمارا ایڈرس ہے پولیس فائل ایٹ دنیا نیوز ڈاٹ ٹی وی آپ ہمیں خط بھی لکھ سکتے ہیں ہمارا پتہ ہے پروگرام پولیس فائل پی او باکس نمبر 500 لاہور اپنا اور اپنے اردگرد رہنے والوں کا خیال رکھ رہیے خوش رہیے اور محفوظ رہیے آپ سے ملاقات ہوگی پولیس فائل کے اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے ایس پی موسا اور اس کی انویسٹیگیشن ٹیم کو اجازت دیجئے خدا حافظ